ربی شرح کی سنتی ویسیدی عمری صدق اللہ عظیم اقوان اقوان ہے کہ یہ یا رما فصلِ دونو ڈالا کانہی قابل بہا ربو خیف ازام لا علاوہ بللہ انسان کی زندگی میں اتاب چڑھاؤ خوشی اور گمی آتی رہتے ہیں اور جو لوگ خوشی کو اٹھوائے کرتے ہیں اور گم میں خان مان جاتے ہیں یا دیر چھوڑ دیتے ہیں ایسی لوگ خوشی کو اٹھوائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ گمی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ ہمیشہ اپنی منجل تک بہن جاتے ہیں میں آپ شخص کو مبالک بار پیش کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص بندے اپنے چھوڑے وہ سارے جو نبی تھے ان کی بارت جو خاص بندے چھوڑے ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ازمائشی تھی اور ان ازمائشوں میں ایک نبینا ہونا بھی ہے اور یہاں میں تمہیں بند نائنٹی فائی پرسن لوگ ان میں وہ نبینا ہیں میں تو مبالک لیتا ہوں کہ آپ کوئی آم بندے نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور آج کا یہ تو 15 اکتوبر وائیڈ کین کا پروگرام اور سرکری منافذن کی آریا ہے اس میں میں جو خیر حضرات ہیں اور جو دیگر ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سوچ رہے ہیں کہ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں کہ یہ جو دل ہے یہ جو مالبی سطح پر بھی تو منایا جایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف یہ وجہ دی جائے ہیں اور یہ دیکھا جائے کہ ان لوگ کس طرح سے اپنے زیر کی بزار دیا ہے میں نے جب یہاں پر ان کے سامنے ترین میرے بھائی موجود ہیں ان کو میں دیکھنا ہوں جب پہلی دکھا میں اس کتانے کے لئے بھائی تھی ان سے ملا وہ مجھے پیجاوانا سجیشن پر ملے تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اٹھین پر یہ ریلوی کی طرف جا رہی تھی تو مجھے بڑا ترجم ہوا کہ پیرو کی دوست میں وہ بڑے مختصانہ انداز میں ایک بسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہوئے جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کی آؤ کہاں پر جا رہے ہیں تو انہوں نے جو بتایا وہ بڑا ہی اطافتے ہیں ایک اطافتہ ہم نے کہا کہ ہم نبور کی ایورسٹی میں پڑھنے گئے جا رہے ہیں تو میں نے اسی لکھا کیمرہ اٹھایا اور ان کی ویڈیو بنائی جیسا کہ ادنات کو ایک لائیر سوشل لیڈیا ورکتہ روڑی جن تو میں نے ان کی ویڈیو لگائی اور کا اپنی لوگوں نے اس میں رسپانس دیا پھر مزیر میرے ساتھ ادنات بھائیر رابطہ کیا اور ہمیں ہمیں آپ اس طرح سے موقع دیں گے ہمیں سوشل لیڈیا پر تکریف آواز کو آئیں گے اور احمد اللہ ہم نے ارسفہ کے لیے ایک آواز کو پائی ہے اور تکریف ہے کہ مہت سے نوع ہمارے ساتھ مزیر جڑیں گے اور اس کا ہمارے ساتھ آپ کی تک لے جائیں گے اور آپ کو زیادہ ٹائم لینا چاہتا ہوں اور آپ کو جو مدینہ حضات ہے کسپورٹ وہاں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ممیشہ یہ بات یاد نہیں کریں کہ ارادی جن کے پکتا ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادی جن کے پکتا ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تناتو اخیز موجو سے وہ برادہ نہیں کرتے شیخ ساتھی ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ مجھن کی نماز پتھ رہی تھے تو انہوں نے ان کے بیٹے نے کہا کہ مہت چیز ہم نماز پاتے ہیں لیکن سارے مجھے ہیں بڑے مجھے سے سونے ہیں تو شیخ ساتھی نے کہا کہ ملتا کچھ سے تم بھی نہ ہونا اگر تم دن لوگوں کی خامیاں ہوتی ہیں لوگوں بھی خامیاں تھا تم میں تلاش کرنی ہیں تو کچھ سے تم بھی نہ بکھنا تم بھی نہ اس کے کام رسہ لنا تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں گا کہ آپ ہمیں بلائیں گے آپ کو اپنے بلائیں گے تو وہی اپنے بلائیں گے تو کوئی اپنے بلائیں گے کوئی بات کر رہا ہے آپ کو بھی کسی کو تنین نہ دیئے گا بس اپنے کار ماں پر اکر دیئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ